بسم اللہ الرحمن الرحیم نائی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب قیریت سے ہوں گے اور میرے دل سے دعا ہے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ پاکہ آپ کو اس میں ضرور کامیاب کرے اور آپ کو جو آپ کی دلی مراد ہے اللہ کے حکم سے پوری ہو آمین سو مآمین تاکہ آپ ہمارے جو دکھی بہنیں بھائی پریشان ہیں اپنے گھروں میں ان کی تھوڑی سی مدد ہو سکے میرا لم پھلانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کی جا سکے آپ لوگوں کی کچھ پریشانی حل کی جا سکے کیونکہ اللہ پاک کے کلام سے اللہ پاک کے ورطوں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کامیاب ہوں گے میں تہہر دل سے دعا کرتی ہوں میں نے اپنے والد صاحب سے بھی دیا ہے ماشاءاللہ وہ سعودی عرب کے ہیں تو ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ سب دین بھائی جو عمل کر رہے ہیں میرے سکرائب برخواست کر تو ان کے لئے بھی دعا کیجئے گا تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں اور ایک پیغام چھوٹا سا دینا چاہتے ہوں جن بھائیوں کو میری ویڈیو سے کوئی پرابلم ہے یا ان کا میری ویڈیو نہیں اچھی لگتی تو پلیز آپ ایسا کیجئے میری ویڈیو نہ دیکھیں ان کے اپنے ویڈیو یہ پر کمیٹس ایسے برے برے نہ کریں کہ جس سے ہماری دل آزاری ہو ہم نیت سے ویڈیو بناتے ہیں سوچ سمجھ کے ویڈیو بناتے ہیں اگر آپ لوگوں سے اتنا ہوتا ہے تو آپ خود بنائیں ویڈیو میرا مقصد آپ کی باتوں سے کبھی ختم نہیں ہوگا جو جاہل ہیں جو ظالم ہیں وہ تو یہ چاہی رہے ہیں کہ کسی طرح میری یہ تمام ویڈیو پوسٹ ہونا روکتے ہیں بتمیزی کرتے ہیں بتمیزی مجھے میری مدرسے والے نے بتایا ہے کہ ایک دو کمیٹس آئے ہیں جو یہ ہی جو شخص ہے وہ بتمیزی کر رہا ہے اور برا بھلا کر رہا ہے تو میں ان بھائی سے کہتی ہوں میں نام نہیں لوں گی لیکن میں ان بھائی سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کا نام لوں لائیو ٹھیک ہے سب لوگ پھر آپ کو برا دہیں میں نے عمل شروع کیا ہاں صرف اور صرف آپ لوگوں کی مدد دکھ تکلیف ختم کرنے کے لیے تو بہتر یہ ہی ہے کہ کمٹس اگر اچھی نہیں ہر سکتے تو پلیس برے کمٹس نہ کریں نمبر دو اگر آپ کو اکنی تکلیف ہے میری ویڈیوز کیسے ٹھیک ہے تو آپ نے میرا چینل سسکرائب کیا ہے آپ ان سسکرائب کر دیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے چھوٹا سا ایک واقعہ میں آپ کو سناتے ہوں جو یہ بکتنیز کر رہے ہیں جو ایک غلط کمٹس کر رہے ہیں ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہی طور پر اللہ پاک سے ملنے گئے تو اللہ پاک سے فرمانے لگے کہ اے موسیٰ آج جو تمہارے دل میں ہے فرمیں جانتا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے دل میں کیا ہے فرمانے لگے کہ اے اللہ پاک میرا دل پریشان ہے کہ یہ انسان کیا ہے دنیا کیا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے پیچھے دیکھو جب ہر موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا دریا تھا یا سمندر آپ لگا لیں بہت بڑا تھا وسیع تھا اس میں ایک درخت تھا تو درخت کے اوپر ایک چڑیا پیٹھی تھی اور اس چڑیا کے موں میں گندگی اس میں اپنے موں میں بھری ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ سب کیا ہے میں نے تک پوچھا کہ انسان آپ کے بارے میں کیوں نہیں یقین دکھتا یا یہ انسان کیا ہے کبھی کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا یا کبھی سوچتا ہے تو پھر فورا ہی اس کا غلط سوچتا ہے تو یہ دریا سے چڑیا سے درخت سے کیا مطلب ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ جس درخت کے اوپر وہ چڑیا جاتی ہے وہ چڑیا یہ انسان ہے اور یہ درخت ایک دنیا ہے اور جو یہ سمندر ہے یہ میری رحمت ہے اور جو چڑیا کے امو میں گندگی ہے وہ اس کے عمال ہیں وہ اس کی وہ باتیں ہیں جو اپنے مسلم بھائیوں کو تکلیر دیتی ہے جو ایمان پر قائم نہیں رہتی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں اپنے بات نہیں سمجھ پایا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ چڑیا کی گندگی اگر اس سمندر میں گر جائے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے کہ اے موسیٰ یہ جو گندگی انسان اپنے مو میں لیے ہوا ہے یہ اپنے جو عمال لیے ہوا ہے میری رحمت اس سے کئی وسیع ہے اگر یہ گندگی دریا میں گراہ بھی دے گا یا میری رحمت میں گراہ بھی ہے میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا وہ رب ہے اسی کے ساتھ اپنا عمل کا انوان شروع کرتی ہوں یہ صرف میں نے ایک کوئی خود پیارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ تو اس لیے سنایا کہ جو لوگ غلط کمرٹس کرتے ہیں یا جو بھائی غلط کمرٹس کر رہا ہے یہ اس کے لیے ہے ان کو میری ویڈیو نہیں پسند آ رہی تو میری ویڈیو کو نہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اگر اتنی پریشانی ہیں تو آپ میرا چینل انسسکرائب کر سکتے ہیں مجھے آپ کے سسکرائب پر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے سسکرائب پر کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ایمان سے ہی فرق ہو جو اللہ کی کلام کو بکواس کہتا ہو تو بناسبلہ کنہ کہتا ہو جھوٹ کہتا ہو یا متفکر ہو منکر ہو تو ایسے بھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو واقعہ ہے یہ ان بھائی کے لیے ہے جن کے لیے میں نے یہ بولا ہے وہ سمجھ جائیں گے تو ہم تو اللہ کی یہ خاک بھی نہیں ہیں اسی کے ساتھ آج اپنا عمل شروع کرتی ہوں بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس بھائی کی جلن کو اور اس بھائی کی تکلیف کو ختم فرمائیں اور اللہ پاک ان کو خطائق دے اگر وہ عمل نہیں کر سکتے تو میرے والد ساتھ کے کسی عمل کو برا نہ کہے شکریہ جی آج کا جو عمل میں ایک کو بتانے جا رہی ہوں وہ اس میں باسی تو کا ہے یہ باسی تو کے موقع کا عمل ہے یہ بہت پیار عمل ہے آپ کو جتنے عمل بتایا جا رہے ہیں اللہ کے نام کے ہیں ٹھیک ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے جو میری بہنیں بہت پریشان ہیں ایک میری بہن بہت پریشان ہیں تو آپ یہ والے جو عمل ہیں اس میں پری بھی حاصر خواب ان کے لئے تو جب وہ عمل کرتی ہیں ایک کے زن کا ہے مردوں کے لئے چالیس زن کا ہے ایک کے زن میں پری حاصر ہوتی ہے چالیس زن میں موقع حاصر ہوتا ہے ٹھیک ہے پری سے بڑا موقع ہوتا ہے اور موقع سے پڑا ہمزاد ہوتا ہے تو یہ جو عمل ہے یہ ان پہنا کے لئے ہے جو بہت پریشان تھی مجھے بہت تکلیف سے کہنا بکتا ہے کہ میرے جو بھی بہن بھائی پریشان ہیں دک تکلیف میں ہیں اللہ باق ان کو صبر دے اللہ باق ان کی تمام پریشانی دک تکلیفیں ختم کرتے دن سے دعا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو باسی دو کا عمل ہے یہ آپ نے روز نوچندی جمعے رات کو آپ نے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے پاس پھون اتر اور مٹھائی پاس رکھ لیویں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے عمل شروع کرنے سے پہلے دوہور سے سننے نوچندی جمعے رات کو پھون اتر اور مٹھائی رکھ کر آمی پڑیں گے ٹھیک ہے دوبارہ سننے بروز نوچندی جمعے رات کو آپ نے غلاب کے پھون ٹھیک ہے اور غلاب کے پھون کی خوشبو مٹھائی یعنی سفید رنگ کی مٹھائی یعنی سفید ہوتے ہیں پرفی ہوتے ہیں وہ بھی سفید ہوتی ہے پاس رکھ کر عمل آپ کریں گے ٹھیک ہے ساتھ میں آپ نے لبان کی جو ان سے اگر بطیف ہو آپ نے دیکھانی ہے یا لبان لے لیجیئے گا تو تھوڑے سے کوئیے دیکھا کر اس کے پر ساتھ ساتھ لبان جو ان سے ہے لبان کا جو سفیف ہوگا وہ آپ ڈالتے رہیں گے لبان کی دونی ضرور اپنی جس جگہ عمل کریں گے اس جگہ دنی ہے اچھا ایک اور بات یاد رکھئے کمرہ جب بھی آپ عمل کریں بلکل ساتھ ستھ رہا ہو کوئی چیز وہاں پر نہ ہو مجود نہ ہو ٹھیک ہے بلکل ساتھ ستھ رہا ہو کیونکہ وہاں پر جب بزرگوں کا موقعات کا پرنیوں گانا جانا ہوتا ہے تو رستے میں چیزیں ان کو تم کرتی ہیں اجتی ہیں تکلیف دیتی ہیں تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو احتیاط سے دور رکھیں اس کمرے میں عمل کریں جہاں پر ایسی کوئی چیز نہ ہو اور روشنی بھی بہت کم ہو عمل کرتے وقت کوئی روشن دھانو گرہ ہے تو وہ بھی بند کر لیا کریں ٹھیک ہے تاٹر جس کو آپ بلا رہے ہیں اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو تو آپ نے لبان کی دونی دینی ہے یا لبان وغیرہ جلانا ہے ٹھیک ہے اور ایک سو ایک مرتبہ چالیس یوم تک آپ نے یہ عمل پڑتے رہنا ہے ٹھیک ہے پھر عمل کو قابل رکھنے کے لیے بھی روشنہ آپ نے اکیس مرتبہ ویرد کرنا ہے تو عمل میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے پنہ کیا ہے یا بھاسی تو یا غازی کو پھر آپ نے پنہ ہے آئین 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 دوبارہ سے سن لیں خور سے سن لیں کہ میں نے ٹکنی دفعہ آئین بھولا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بعد میں کاؤنٹنگ بھی بتا دوں گی ٹھیک ہے آپ نے کیا پرنا ہے یا بھاسی تو یا غازی کو ہجی بھر کے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یا زبر یا بھاسی بھاسی سی تاپش تو یا بھاسی تو یا زبر یا وہ زبر زرز زرز زبر زر رز جزی کاؤش کو جزی کو ٹھیک ہے آئین 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 آپ کو میرے دور سمجھ آ کری ہوگی کہ میں نے یہ آئین کیوں گرہ ہے چودہ مرتبہ اپنے آئین پڑھنا لازمان ہے کیونکہ یہ یا باسطو آئین کے موقع ہیں جس موقع کا نام آئین ہوگا جب آپ آئین پڑھیں گے نا دل سے تو آئین ہی موقع حاضر ہوگا یا باسطو یا پراسکو آئین چودہ مرتبہ پڑھنا یہ آپ نے پڑھنا ہے اکتالیس یوم تک تو دوبارہ سے ایک اور مرد میں آپ کو اسی میں پریتے جو عمل کا ہے وہ بتا دیتی ہوں بھائی حضرات چارے زمدہ کریں گے جس طرح جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے ویسے ہی پڑھیں گے تو بس آپ نے کیا کرنا ہے یا باسطو کے ساتھ یا رزا کو لگانا ہے پہلے رازی کو تھا اب رزا کو ہے راز برزا رز راز برزا قاپش کو رزا کو یا باسطو یا رزا کو اور چوڑا مرتبہ آئین لگانا ہے یہ پری کامل ہے پہلے جو میں نے آپ کو عمل بتایا تھا موپل کا ہے تو آتے سا کیجئے پریقہ وہی ہے سارا جمعیرات نوچند جمعیرات کو آپ نے پڑھنا ہے پھول اور جو اتر ہے غلاب کا وہ بھی ساتھ رکھ لینا اور شیر مٹھائی بھی آپ نے ساتھ رکھنی ہے لاس من ٹھیک ہے آپ نے اتنالیس یوم تک آپ نے پڑھائی کرنی ہے اور اتنالیس یوم تک اگر آپ یا باسطو یا رزا کو پڑھتے ہیں تو پری حاضر ہوگی چوڑا مرتبہ آئین کے ساتھ آئین پری حاضر ہوگی اور اگر آپ یا باسطو یا رازی کو پڑھتے ہیں اور چوڑا مرتبہ آئین آپ فرد کرتے ہیں تو پھر آئین موقع حاضر ہوگا یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا دونوں میں سے آپ کو یہ بھی عمل اختیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے دونوں طریقے آپ کو بتا دیئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ضرور اللہ کے قرم سے ضرور موقع حاضر ہوگا یا پری حاضر ہوگی پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو یہ نقش ہے سکرین پر آپ دیکھیں ایک نقش چل گیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے جو زنجیر بھری ہے دیکھیں پھر جو پندرہ مطلب کہ پندرہ کا نقش بھریں گے نا آپ ٹھیک ہے اور پائن طرف سات زنجیریں اس طرح سے آپ تاویز کی بھریں گے کہ دوسری جو پندرہ کا نقش لکھ کر اور اس کا فیتہ بنا کر چراغ میں آپ نے بتی بنا کر جلالہ ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کو دوبارہ سے سمجھا دکتی ہوں کہ یہ جو نقش اوپر چل جا ہے سوارہ مطلب کہ ساتھ والا جون ساتھ یہ گھور سے دیکھیں گے یہ جو نقش آپ دیکھ رہے ہیں یہ کی زنجیر ٹائپ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ زنجیر والا نقش ہے ٹھیک ہے جو زنجیر کا بائن طرف سے سات زنجیریں ہیں ٹھیک ہے بائن طرف سے سات زنجیریں ہیں اسی طرح جون سا تاویز زاب بھریں گے ٹھیک ہے بائن طرف سے آپ شروع کریں گے لکھنا تاویز آپ بھریں گے اور دوسرا جو ہے پندرہ کا نقش لکھ کر جو آپ کو اپنی ایک ہو جو نقش چھوٹا سا چل رہا ہے ساتھ اس کے آپ نے وہ بھی لکھ کر جون سا ہے فیتہ بنا کر آپ میں چراغ بکتی بنا کر جلا دینا ہے ٹھیک ہے الازمن آپ میں کرنا ہے جیسی آپ چراغ میں جو تیل ہوگا یہ جو نقش جو سکریم میں چل رہا ہے ٹھیک ہے زنجیر جانا پہلے آپ نقش کے بارے میں خور سے سنیئے تو آپ میں کیا کرنا ہے بلکو ایسے ہی آپ نے نقش لکھنا ہے لیکن آپ لکھنا اس کو بائیں طرف سے ٹھیک ہے اُلٹی طرف سے لکھیں گے ٹھیک ہے نا دائیں ٹھیک ہے یہاں پر چھوٹا سا ایک نقش بھی ساتھ چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے نقش لکھ کرنا آپ نے کیا کرنا ہے تیل لینا چبیلی کا اس کا فیتہ بنانا ہے جیسے اس نقش کو جو تندرہ والا نقش اس کو لکھ لی جائے چھوٹا جو نقش ہے لکھ سکے یا پھر لڑکی یا لڑکے جو ہے اس کو بھی آپ یہ مل یا یہ موکل کو تکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پھر لڑکی یا لڑکیا جھو بھالا ہو ٹھیک ہے یا نبالا ہو دونوں میں سے ٹھیک ہے آپ نے کیا گنا ہے کاجل آپ نے وہ جو آپ نے فیتے کا بنایا تھا چمبیلی والی کا تو آپ نے وہ بچے کے ہاتھ پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے نا اور دائیں ہاتھ میں جو زنجیر والا نقش ہے جو میں آپ کو پہلی بتا تھا زنجیر بنانی ہے وہ نقش اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا ہے ٹھیک ہے ہاتھ میں نیچے سے سات ہوں گے اوپر سے سات ہوں گے دائیں سے سات ہوں گے تو دائیں سے سات سات لینوں کا ہوگا کیونکہ اس سے کھمنا ہو اور پندرہ کا نقش جو سا ہے وہ بھی چھوٹا سا سکرین پہ چل رہا ہے لازم اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آرہی تو یا آپ بیمار ہے آپ کے دھر میں یا کوئی پریش آنی ہے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ حاضری کرواتے ہو انہی کی موقع کی ٹھیک ہے تو پھر یہ نقش آپ استعمال کریں گے پہلے آپ اس کی بطی ہے پندرہ واری نقش کی تو یہ چھوٹا جو نقش جلا کے بطی بنا کے کاجل ہو گا آپ تیار کر لیں گے دوسرے چلا کے ساتھ تو کاجل اتار کے پھر آپ رکھ لیجئے گا اس کے در تیل ڈھول گیا پھر استعمال کی جی گا جیسے کاجل بھی صحیح تیار کرتے ہیں اس طرح یہ بھی استعمال کیا جائے گا دیکھ تیل ڈالنا ہے اور اس کے اندر چھوٹے نقش ایک زنجیر وارا نقش چھوٹے جو نقش دکھ رہا وہ نقش آپ نے جلانا ہے روی ملپیٹ کے ٹھیک ہے وہ جلائیں گے اس کی کاجل اوپر دھوان جو ہوگا کالے کلر کتھا کر لی ایک دو چراغ لی جی اوپر ہاتھ پکڑ لی جی گا جس سیاہی کو پھار دی کاجل بنانے کا طریقہ ہوتا ہے بلکل ویسی کی اس کو کاجل اتار کے سنبھال لی جی گا ایک ڈبی کے اندر ڈال لی جی گا پھر آپ جب بڑھائی کریں گے جو اوپر والا آئین آئین نایاب عمل ہے یہ دفعہ کر دیکھئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کمز کم آپ کو اس عمل سے جو پری کا ہے اور موقع کا ہے تو یا باسدو یا رزاق کے عمل سے آپ کمز گم 20 سے 25 موقع حاضر کر سکتے ہیں صرف اور صرف جو یہ چراب کے لئے جو آپ کو ہم نقش دیا ہے یہ چھوٹا نقش یہ آپ نے جلا لینا ہے جس طرح بتا ہے تو انشاءاللہ حاضری ہونا شروع ہو جائے گی اس کو ڈپی میں بند کر لیجئے گا جیسے سے آپ ترحائی کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر حاضرات ہوتی جائیں موقعات آئے دن کوئی نہ کوئی نیا موقع آپ کو حاضر ملے گا آپ اس سے وعدہ بیماغ کر لیجئے آپ بلالی جیگا کہ آپ نے کس ٹیمان ہے آپ کون سے لفظ پوچھ لیجئے گا آپ خاصر ہوگئے آپ کو لفظ بھی بتاتے گا پہلے میں نے سوچا آپ کو دوسرا جو ہے وہ عمل بتاتے یہ نہ بتاؤ کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے منع کیا تھا عمل بتانے سے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اتنے سارے عمل کریں گے تو پھر آپ کو 20 سے 25 موقع اگر آپ اپنے حاضر کر سکتے ہیں تو کیا یہ اکرمال ہو کہ آپ تھوڑی سی محنت کے بعد یہ ایک نیاب جو موقع ہے یہ عمل ہے اس سے آپ 20 سے 25 موقعوں کو حاصل کر سکتے ہیں صرف اس کا جو چراغ میں بھٹی بنا کر جلا کر اس کو اپھار نے سے اس کا کاجل دیار کر کر دبی میں ڈالنے سے جب پڑھائی کر پھوک ماریں گے آئین 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 شروع ہو جائیں گے اس ہی کے ساتھ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی اجازت دیجئے اپنے بہت خیار لکھے دعا میں یاد رکھے کسی دات فکر سمجھ نہیں آتی تو پیس کمیٹس کمیٹس آگے میں ایک واقعہ جن سے آپ کے ساتھ پیش کیا تھا تو چلیں میں آپ بھائی کا نام بتاتی ہوں تاکہ ان کو بھی ہو کہ میں اتنی بڑی غلط بات کیوں کی تھی یا میں نے عمل کو بکواس کیوں کہا تھا ان کا نام ہے عمران عباس عمران عباس کے نام سے چینل ہے تو ان نے یہ بکواس کی تھی تو اللہ بھائی خدایت دے امران عباس بھائی اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب کیا نام پلیز ان سسکرائب کر دیں مجھے آپ کی کمر کی ضرورت نہیں ہے میں لوگوں کی پریشانی دک تک لیف ختم کرتی ہوں نہ کہ آپ بات سننے کے لئے اجازت دیجئے اسی کے ساتھ اپنا خلا دکھئے دعا میں یاد رکھئے میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولی اللہ حافظ جادوی سیاہی یعنی مکنا تیسی جادوی سیاہی جن تری حاصلات مقلات کے لئے کمال کی سیاہی آج میں آپ بتانے جا رہی ہوں وہ سے سننی جیگا اور یہ جو وقاز صاحب ہیں بھائی وقاز آپ اور جو یہ بادشا بھائی ہیں جن کا یہ چینل بادشا کے نام سے وہ بھائی تو لازم سننے آپ نے ہزار تفہ مجھے بوچھا کہ جادوی سیاہی کہا ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سی یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتانا درہا میں مکنا تیسی جادو سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں اور سیاہی رائی کے دانے ہوتے ہیں رائی کے دانے ہوتے ہیں ادھا چٹانج سرما سیاہ ہس بے ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ٹھیک ہے ہس بے ضرورت یہ دو نام ہیں دونے نام میں سے ایک نام آپ لے لیجیے ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈ ارنڈ تیل ضرور استعمال کریں جائفل ایک ادھا بڑی ایک ادھا رائی آدھا چٹانج سرما سیاہ ہس بے ضرورت ارنڈ کا تیل ہس بے ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل دانے جس میں جیسے گاڑا سرما تیار ہو جاتے گاڑی سیاہ ہی داننا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائیں جتنا اتنا ہی سرما داننا دونے سب چیزوں کو بنانکے اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنانے ایک حصے میں جائفل حدیر بڑی اور آدھا چٹانج ہوگی تو اتنا حساب سے چیزیں بن جائیں تو اتنا ہی دان دیجئے کالا سیاہ سرما ملتا ہے بزار سے کھولا تو دان دیجئے آراند کا تیر اس کے اندر حساب دان دیجئے نہ زیادہ بنائی جائیں اور گڑھا گڑھا ایسے جیسے کاجل بن دین ایسا دماغ دیجئے اور دعا سا طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیا جائفر ہریڑ بری ہریڑ اور ہرائی کی آدھا چھٹا دیتی نا اچھی طرح پاؤنڈر سا بنائیں ٹھیک ہے اس کے اندر چھوڑ سیا ڈال میں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ارنڈی کا دیل یا ارنڈ کا دیل ملا کر کاجل بنائیں بس حاضرات کی جادوی سیاہ اتیار ہے یہ مکنی تیسری حاضرات اور جادوی سیاہ ہے اس کے ساتھ آپ حاضرات کافر کی سو دیکھ لیں گے بھول اللہ نہیں باردار کہہ رہی ہوں کسی حلدی کی کوئی بنجائش نہیں ہے سیاہ میں نے آلہ قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیاہ پنس سار سے رام سے ملے دعا میرے چینل کوئی سسر کنانا بلی شیئر کیجئے اور نائک کیجئے کمرس کیجئے تاکہ مجھے پتنی بنائی ہے یا صحیح بنائی یا نہیں بنائی اجازت دی اللہ حافظ میرے پیارے بہن اور بھائی اور میرے پیارے سسکر دعا پرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے اور اللہ پات آپ سے تمام پریشانی کو ختم کریں آمین آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ میرے پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پہلی حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا کہ بہت سے بھائیوں نگا کہ ہمیں پری کا حمل چاہیے تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی حمل بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کے ہیں تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہو کی پہلے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو بزاہت سے اور اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں بہتر حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات دری مقلات کی ساہی بتائی سے ساہی کیسے بنتی ہے کاجل بتا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مقنت اسے کاجل تھا اگر آپ کو لگاتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھی کو کوئی بھی اتنی بیلہ پریشانی نہیں ہوگی اسی کے ساتھ میں آپ کو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے جا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو اگر بکتی میں کو بتاؤں گی بہت بلند اور بلند آلہ قسم ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حمزات مقلات اس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقلات اس لوگے کسی طرح کھینجتا ہے جیسے جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوش گور میں پھلائے گی تو ان کا نظور میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی رات کی لیے ہے آپ کی فائدے کے لئے بتاتی چلیں کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمدر مش بہت رانتے بخورے جلائیں بخورے جلائیں یا اس وسم کی عربتیں جلائیں ان کی عربتیں بنائیں اور پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب میرے بہن جو گھر میں پوٹ میں روٹی تقلی مصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی عربتیں کہاں سے قریب کر لائے اور اور کیسے جلائیں اس سے بہتظہ ہوئے خود اپنے گھر میں کھانا نہ در گھالیں کھانا پانی یا اپنے بچوں کی ترویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہی میند کھتا ہو کہاں سے کوئی مہنگی یہ موش کو ذا خواہ نہ رہا یہ انبر کی خوش ہوئے کہاں سے اگر بچیں جو میں آپ کو سفور دکان بھی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہیں یہ خود چھوٹے ہیں مش تو ذا خان اور دوسری انبر اس کو کہیں بلند ہے اور کہیں برگر کھلت ہے انشاءاللہ خاصرہ جنار کریم رام سے اپنے بیاس بلاؤ سکیں گے قابون نہ کریں دوستی کر لیں جب جیسے بردیں گے ویسے ستم اس کو آپ کو سلام دے تو آپ کو آج میں ایک اگر پتی پیش کرنے جار رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی آر اور خوشبو دار ہوتی ٹھیک ہیں تو ان اگزام کو آپ میں کیا کرنا ہے کوٹ کھوڑا کھوڑا سجل لیں جیسے تھوڑے سے کھوڑی آپ دکھ کھوڑی بس ان کے پر کھوڑا سی سفوک دانے آپ پھر کھوڑا کمرہ اگر 32 تو کیا اہمیت رکھتی ہے یہ کھوڑا کمرہ محکا دے گی جو بھی آپ سفوک بتائے جائے اپنے گا کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے کھوڑا کھوڑا بنالیں حاضرات کی بکتی بنالیں اس کے دائر میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا اکتابیز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں لینا ہے اس کو آپ میں چلانا ہے تو حاضرات نظور اگر سیاہی بنا لیجئے گا اگر بتی گا یہ صفوف لے آئیے گا اور وہ ایک قویز ہے وہ روڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لیجئے گا تو وہ آپ میں لازمان استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اگر بتی گا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے جیسے آپ میں عمل شروع کرنا ہوں تھوڑی سے دو کوئلے جناب بطن میں رکھ کے کوئلے جلانے کوئلوں کے اگر اگر بطی کا یہ تھوڑا سا سکھو سلگانا ہے تو کمرہ خوشبور سے مختلف ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دی جائیں استعمال پچھا جائے تو یہ مختلف کو حاصر کرنے اور پری کو حاصر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصر کرنے کا حیرت انگیز انہیاب خوشبور کامال کا ہے یہ اپنے نوازمن بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنے چاہتے ہملاد کی بنیان میں آنا چاہتے تو یہ سفور کبھی نہ بھول لے اپنے جا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتے چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچ ایک دولہ نمبر تین غلاب کی دول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک دولہ سفید سندے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چا دولہ کوئی اجزاء میں لانکر باعث ہوگئے اب دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجی گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاتل آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتے ہوں آپ میند میند رائے گا جائے باعث باعث ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دارچین ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائر فر ایک دولہ نمبر پانچ جاویتری ایک دولہ دول بچھے سوری میری کاؤنٹنگ میں گلتی پھر آ رہی ہے تو نمبر یہ جائر فر جنسی ہے پندرہ ایک دولہ سولہ تیر ساتھ ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبود ہر گھاس ہوگی اس کا نام ہوا پانٹری چیئے کہ ایک دولہ اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوا گا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کھائی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس چینسہ خنس ایک دولہ اور دائیس چینس دیلا ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو وڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ مجھ سے بہت وردی ہوگی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی تو اس لئے میں نے کشلوں میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے میں بہت خوشش کر کے دلائی ہے تو مجھ سے بہت سٹیک ہوگی ہے تو آپ بھی اس کو بنانے کے لئے میں وڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوگی وڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی تو انچالا تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو انہوں سے بھی محفظ کر سکتا ہے اس میں بغیرہ نام دکھے ہوئے اپنا بہت زیادہ بھیار رکھیں گا ویڈیو بہت لنبی ہوتی جا رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اور کسی دعا کی سمجھنے میں آ رہی ہے تو کوئی چیز نہیں ملتا ہے تو ایک پنسارے سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنسارے سے مل جائے گی آپ کوشش کیجئے گا ایک تو پنسارے سے مل جولتا ہے تو جتنی بھی چیزیں ملتے ہیں کوئی چیز کے کمیلہ ہوں اچھا مکمل دائیس میں چاہیے یہ بات یاد رکھیں گا میں کوشش کروں گا یہ ریڈیو میں بھی اس کو چلا لو پیپر کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اور ایک اور ادابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اللہ بلند ہے اور یہ چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اگر بکی باک مال ہے آپ اید کا دنانے آپ کو دوبارہ پھر برانی قدرہ دیا چاہیے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے موسیقا موسیقا